اور بارہ بنکی میں پسماندہ سماج کے مسلموں نے یونیفارم سیویل کوٹ یعنی یو سی سی کا سواگت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پردان منتری نرنموڈی کی دیش کے لیے ایک اچھی پہل ہے اب دیش میں سبھی درموں کے لیے ایک ہی قانون کے ضرورت بھی ہے سمان ناغرک سنگیتہ سے پسماندہ سماج کے مسلموں کا بھی بھوش سدھے گا پسماندہ سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ باجپا کو چھوڑ کر ابھی تک سبھی رازیتک دلوں نے پسماندہ مسلموں کے دری بچھانے تک ہی سیمیت رکھا تھا لیکن اب پسماندہ مسلمانوں کے جیونستر کو اٹھانے کا کام پردان منتری نرنموڈی کے نتطقی بھاچپا سرکار نے تمام جن کلیارکاری اوزناؤں کے ذریعے کیا ہے دیکھیں موڈی سرکار سے پسماندہ سماج کو بہت سے امید ہیں دو دیش کے پہلے لوگ پر ہی پردان منتری ہیں انہوں نے پسماندہ سماج کے لئے کھل کے بات کی اور کچھ ان کے لئے کام بھی کیا ہے ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں سپا وسپا کا امرے زیزی سرکارے جو رہی ہیں سوکلر کے نام پر جو مسلمانوں کا ہوٹ جو چلی آ رہی ہیں انہوں نے کبھی اتنی کالومی اتنی بھاچپا سرکار نے موڈی جی کے نتطق مل گئی ہیں مسلمانوں کو کبھی نہیں ملی انہوں نے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اور یونی فارم سویل کورٹ کی بات جہاں تک رہی ہیں تو ایک سامان کانون کی بات ہو رہی ہے بلکل نام ہے ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نائنساپی ہوتی چلی آ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو نائنساپیاں ہو رہی ہیں وہ بھاچپا سرکار کے اس کانون کے لانے سے نائنساپیاں بند ہو جائیں ہمارے ساتھ بھی انساپ ہو اور یہی امید پسماندہ سماج موڈیج سے رکھتا ہے پسماندہ سماج میں اس کانون کو لے کر خوشی کی لہرہ اور ہم اس کانون کا سواغت کرتے ہیں ہم اس کانون کا سواغت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزادی سے اب تک کسی بھی سرکار نے کسی بھی پرلہ منتری نے جو مسلمانوں کے اندر پسماندہ طبقہ ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی اقور فکر نہیں کیا میں دھنیوات یاپیت کرتا ہوں پردھان منتری جی کو